سہارا انڈیا نویشکوں کو پیسہ ریفنڈ کا نئی نیم جاری کیا ہے نیا نیم جانیں گے اس خبر میں اس سے پہلے ہمارے ویڈیو پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو آل کر لے سہارا سے جڑی تازہ اور نئی خبروں کے لیے سہارا انڈیا کے نویشکوں کو لے کر آئے پانچ بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے اگر آپ کا بھی پیسہ سہارا انڈیا میں فنسا ہوا ہے اور ابھی تک نہیں ملا ہے تو اب آپ کا پیسہ ہر حال میں مل جائیں گے تو چلیے جانتے ہیں وہ پانچ بڑی اپ ڈیٹ جو لوگ سہارا انڈیا میں پیسے ریفنڈ کو لے کر اب آن لائن آوے دن بھی کر چکے ہیں پھر بھی اگر آپ کو پیسہ نہیں ملا ہے تو آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کا پیسہ مل جائے گا ساتھ میں سرکار کے پائے پائے لوٹایا کے لیے آج گھوشنا بھی کیا گیا ہے لوگ سبح سے پہلے پورا پیسہ لوٹایا جائے گا یا نہیں یہ ابھی آپ کو بتائیں گے تو دھیان سے پورا جرور جانے جو بھی لوگوں کو پیسہ سہارا انڈیا میں فنسا ہوا ہے ان سبھی لوگوں کے دوارہ لگاتار فارم بھرنے کی پرکریہ شروع ہے ابھی تک تین کروڑ لوگوں نے سہارا ریفنڈ کے لیے آن لائن آویدن کیے ہیں اور یہ کلیم لگ بھگ اسی ہزار کروڑ روپے کا ہے لیکن سرکار کے پاس ابھی ماتر پانچ ہزار کروڑ سہکارتہ منترالے کے پاس ہے جو نویشکوں کو ریفنڈ کرنا ہے لیکن اتنا سارے فارم کو پیسہ سرکار کہاں سے دے گی تو آپ سبھی کو بتا دے کی سہبی کے پاس بھی قریب پچیس ہزار کروڑ پڑا ہوا ہے اس میں سے بھی پیسہ دیا جائے گا اس کے بعد اور بھی جو بچا ہوا پیسہ رہے گا وہ سرکار اپنے کھاتے سے نویشکوں کو بھکتان کر سکتے ہیں کیونکہ امیت شاہ کے دوارہ کئی بار یہ کہا گیا ہے کہ ایک ایک پیسہ کو لوٹایا جائے گا کیسے کریں آویدن اور رجسٹریشن سب سے پہلے سہارا ریفرڈ کے اوفیسیل ویب سائٹ پر جانا ہوگا اس کے بعد آدھار کارڈ کے انتیم چار انگ ڈالیں اور جو موبائل نمبر لنک ہے وہ موبائل نمبر ڈالیں اس کے بعد رجسٹر موبائل نمبر پر OTP جائے گا OTP کو ڈال کر سب امیٹ کر دیں اس کے بعد آف لائن فارم کو بھر کر سکین کر کے اپلوڈ کر دیں اس کے بعد سب امیٹ کر دیں سب امیٹ کرنے کے بعد آپ کے پیپر کو جانچ کیا جائے گا اگر سب کچھ صحیح پایا جاتا ہے تو آپ کے خاتے میں پیسے کو بھیج دیے جائیں گے اس طرح لسٹ میں نام چیک کریں اگر آپ لوگ بھی سہارا انڈیا کی نبیدک ہے ابھی تک آپ کا پیسہ نہیں ملا ہے تو سہارا کے اوفیشل ویب سائٹ پر جا کر گھر بیٹھے آسانی سے اپنا لسٹ میں نام چیک کر سکتے ہیں چیک کرنے کے بعد آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ کا پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا اگر نہیں ملے گا تو ابھی کیا کرنا ہوگا اگر ملے گا تو کتنے دنوں میں ملے گا یہ بتایا گیا ہے ملے گا